اسلام علیکم کیسے سب دوستو امید کرتا ہوں میرے سب دوستو اور بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گے حضر بھائی میرے نام محمد عدیل حیتر ہے میں ادھر دبائی میں جو کرتا ہوں میں اسپیشلی یہ ویڈیو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لئے بنا رہا ہوں تو بینٹ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ لازمی سیکھنے کو ملے گا اسپیشلی میں کوئی پروفیسر تو ہوں یا نہ کوئی لیکچر آ رہا ہوں لیکن صرف اور صرف انسانیت کے ناتے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ آج کل پاکستان میں سیاست جو ہے وہ بہت سرگرم ہے فیس بک پہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں ویڈ سیپ پہ دیکھ لیں میں ان کے سوشل میڈیا کوئی بھی ہو اس میں جدر بھی آپ کو دیکھ لو پاکستانیت سیاست جو ہے وہ بہت سرگرم نظر آئے گی یار سیاست جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو برا بنا دی ہے برا کیسے بنایا ہے کہ ہمیں کوئی ہماری حکومت دیکھ لیں جیسے نون لیگ کے دیکھ لیں یا تحریک انصاف کے دیکھ لیں کہ میں نے کیا کیا یار نون لیگ کو پینتی سال ہو گئے اقتدار میں میں نے پینتی سال ہو گئے ان لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے ماضی میں دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا سوائے ہمارے ملک کو چلے اور تو کچھ نہیں ہمارے ملک کو نورمل رکھ دیتے کہ ہم لوگ یعنی کہ اپنے ملک میں کوئی کام کر سکتے سکون سے کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے یا کوئی چھوٹی موٹی اچھی سی جوب کر سکتے اچھا بات یہ ہے جو مین میں پوائنٹ ہے وہ اس میں پوائنٹ پر آتا ہوں کہ یار اب اگر جو تحریک انصافہ والے جتنے بھی سپورٹوں کے جیالے ہیں جو سوشل میڈیا بھی ہے اگر کوئی نون لیگ والا پوسٹ کرتا ہے فارق زیمبر نون لیگ والے نے اپنے کوئی لیڈر کے مطلق نواز شریف یا شبار شریف یا مریم نواز کے بارے میں کوئی پوسٹ کر دی تو نیچے تحریک انصاف والے اس کو گاریاں دیتی ہیں اگر تحریک انصاف نے عمران خان کے بارے میں وچوان کسی کے بارے میں بھی یعنی کہ اپنے تحریک انصاف کے کسی بھی ممبر کے بارے میں پوسٹ کر دی تو نون لیگ والے نیچے گاریاں ان کو دیتی ہیں یار جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یار اب لوگ گاریاں کیوں دیتے ہیں چھوٹی موٹی گاریاں نہیں دیتے ہیں آپ لوگ ماں بہن کی گاریاں دے رہے ہیں ماں بہن کی گندی گندی گاریاں دے رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے سارا دن دیکھو اب لوگ باہر کام کرتے ہو کوئی بندہ اپنا کام کر رہے ہیں کوئی بزنس مین ہے کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں کسی کے باس میں پھری کر رہے ہیں کوئی بھی ہے جو بھی ہے کہ آپ لوگ سارا دن اپنا باہر کام کرتے ہو سارا دن باہر اتنی سے ٹرگل کرتے ہو آپ لوگ گرمی میں کرتے ہو ہی لوگ عیسی میں بیٹھ کے کرتے ہیں کسی کا کہ ہر جگہ اپنی اپنی جوک کے ساتھ سے وہاں بندہ اپنا کام کر رہے ہیں تاکہ ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیان گر میں سکون سے رہ کے عزت کی روٹی کھا سکیں تاکہ ان کو باہر کوئی بتاؤں ان کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھائے ہمیں اتنی عزت ان کی عزیز ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ یہ ہر طرح کا ان کے لئے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں میں ادھر دبائی ہوں میرے بہت سارے دوست دبائی جو بھی جتنے بھی میری پاکستانی بھائی ہیں کوئی سعودیا میں ہے کوئی ہوئے ہی میں ادھر دبائی میں ہے کوئی بہرین میں ہے کوئی قطر میں ہے کوئی ایمان میں ہے یعنی کہ جہاں جہاں جس بند ایک قسم مقدر اس کو لیکھ دی ہر بندہ وہاں پہ جا کے سر ٹرگل کر رہا ہے صرف اپنی فیملی کے لئے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان گندے آنڈوں کی وجہ سے ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہم لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں جو کہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے جو کہ جہلانہ حرکت ہے یہ والی کہ کیا کس اولے بہنوں کا بیٹیوں کا ماں کا ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہم ماں کے دوسرے گالیاں دیتے ہیں یہ تو پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ یہ رات کو کہاں پہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں یا لیتا ہوتے ہیں بہت چیز کا اندازہ نہیں ہے سیاستدانوں کے بارے میں کی پرسنلائز کیا ہے کسی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ انام میں آکے یہ میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے گالیاں دے رہے ہیں یعنی کہ پوسٹ سیاستدان کی شیئر ہو رہی ہے نیچے گالیاں ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں جو کہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور سب سے جو بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ برو سے میرے بڑے بھ ایک سانی مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آپ اس میں دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں بجائے ان کو روکنے کے اپریشیٹ کرتے ہیں روکتے نہیں منع نہیں کرتے کہ یار میں روک ہوں یہ بندہ گالیاں دے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کہ دوسرے کو گندی گالیاں نہیں دو یہ سیاست اپنے اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ اور ہم لوگ ہم کون سان سے وہ ہمیں دیتے ہیں نہ تو ہمیں وہ کھانے کو دیتے ہیں نہ وہ پینے کو دیتے ہیں ہم لوگ ا میند کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کوئی نہیں سمجھتا میرے دوستوں کو پائیوں کو کوئی نہیں روکتا کہ یار آپ لوگ ان کی وجہ سے کہ دوسرے غالیاں نہیں دوکن کے وہاں سے بات بڑھتی 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 بڑھ جاتی ہے اور ہماری پوسٹوں پر آپ کو پتہ انڈین بھی آتے ہیں وہ جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو پاکستانی مسلم لوگ پبلک کیسے حافظ میں سیاستانوں کی وجہ سے ان سیاستان نے کوئی ایک روپے کا بھی فائدہ دیا کوئی فائدہ نہیں دیا آج تک کسی نے سیاستان نے کسی نے ہمیں پبلک جو جو نیچے لیول پر آ جائیں جہاں پہ ہم لیتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا تو یار تم لوگ ایک دوسرے کو ان کی وجہ سے غالیاں کیوں دیتے ہو یار تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے ان لوگوں کی وجہ سے یار ذرا سوچ جو انا کا مسئلہ نہیں بنا ہوگی یار یہ بندہ پیٹے ہی گئے یار نون ملک ہے میں میں اس کی بات نہیں مانو گا اس بات کو اکسپٹ نہیں کرو گا تو یار اس چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنا ہو سوچو کہ یار کیا یہ بات صحیح ہے کیا بات یہ غلط ہے کہ صحیح ہے جو بھی ہے اپنے دماغ سے سوچ کو اس چیز کو اکسپٹ کرو نہ کہ پارٹی بیس بھی ایک دوسرے گالیاں دو گالیاں دے کے آپ اپنی زبان نہ پاک کر رہے زبان گندی کر رہے اپنی جو کہ جو بندہ ایک چھوٹی سی بھی گالی دیتا ہے اس بندے کی چالیس دن تک بات قبول نہیں ہوتی اور جب بندہ ایک دن بھی ایک ایک ٹائم بھی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ معاف کر اس کا عذاب ہوتا نہیں کیسا ہے آپ لوگ پڑھ لو حدیث میں کسی میں پڑھ لو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے بتانے سے آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا آپ کو دیکھ لینا کہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے بہت سخت عذاب اس چیز کا یہ ہے اور جب چالیس دن آپ زبان نہ پاک لے گی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرو گا جب اللہ تعالیٰ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی نہیں ہوں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کو گاری نہیں دو اس چیز کو اس جو یہ جو نیئر ٹرینٹ چل گئے نا اس چیز کو بند کرو ایک یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ یارب جب بھی کوئی نولی کا یاد ہے کہ انصاف کا کوئی بھی جیسے لگالے مریم نواز ہوگی جیدر سے اندران خان صاحب ہوگئے چھوٹے لیول پہ آجائیں جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگئے کوئی بھی عثمان بزدار کوئی بھی بنا جا بھی کسی بھی جلسے میں جاتا یہ لوگ کیسے یار گاڑی کے اردکرد جمع ہوتے ہیں گاڑیوں کے پھول بھینگتے ہیں کیسے گاڑیوں کو جونتے ہیں یار اللہ معاف کرے جیسے پیر کا پیر آگیا کوئی ان کا مرشد آگیا ہوا ہے یہ ہماری جیسے عام سے لوگ ہیں یہ بہتہ نہیں سیاست میں آکر کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور ان لوگ سلالہ دنگرمی میں ظلیل ہوتے ہو دوب میں جا کے نارے لگاتے ہو خود کا ٹائم ویسٹ کرتے ہو وہ خود اسی میں گاڑھے ہوتے ہیں جناب اندر گاڑی میں گاڑھ کے آپ کو ہاتھ اللہ رہی ہوتی ہیں مریم ہاتھ اللہ رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ گاڑی کے اردکی جمع ہوگا اس کے گاڑی کو چونتے ہو ہو پھول پھینکتے ہو اوپر گرتے ہو یہ کیا چیز ٹھیک ہے ہمارے علماء کرام ہیں ماشاءاللہ کبھی وہ اگر کہیں کوئی یعنی کی کوئی ایسا پروگرام ہو جن پر علماء کرام کو بلائے جاتا ہے اللہ 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 اتنی علماء کرام ہے ہمارے پاکستان میں ٹھیک ہے وہ محفو میں جاتے ہیں میں نے نہیں کبھی دیکھا ہوگی ایسے ان کو کسی نہیں ایسے ریسیف کی اور ان کے گاڑی پر گر رہے ہوگی مارے ماشاءاللہ عالم دین آئی ہیں ان کو ریسیف کریں ان کے گاڑی کو چھومیں ان پر پھول پھینکے کوئی بھی کوئی بندہ نہیں ایسا کرتا ٹھیک ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جل سے جلوس میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو آپ کو پتا ہے شاید آپ اس بارے میں سوچتے نہیں ہوں بات یہ کہ جب آپ جاتے ہزار سوٹ اب اگر آپ بزنس میں ہیں بھی چھوٹے موٹی بزنس میں ہیں بڑے بزنس میں ہیں آپ اپنا بزنس کلوز کرتے ہو اس دن ٹھیک ہے ایک یہ نقصان ہوگا کہ اس دن کی آپ کی جو ارننگ ہے وہ نہیں ملے گی آپ کی کیونکہ آپ چلے گی اپنے اپنے اس دن کا بزنس بند کر دیا کوئی امپلائر ہے کسی کمپنی کا وہ اس دن چھوٹی کرے گا اس دن کی اس کی سیلی کٹ کٹ ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اس دن وہ بندہ ریسٹ کرے گا اور وہ سپیشلی جائے گا جیو سے پٹرول لگا کے ساتھ مدر جگ کھائے پیے گا بھی جنی کے کھرچہ کر کے جائے گا یا کسی دوست کی گاڑی پی پٹرول اللہ ہوں گے دیکھیں اسلام آباد میں جا رہے ہیں اسلام آباد میں جانا ہوگا تو retirement novaور سے جائے گا کٹنا کرچہ ہوگا یا گاڑی پہ جائے گا اپنی پہ کتہ پٹرول لگے گا یا لوکل پہ جائے گا بس پہ ٹرانسپورٹ پہ جائے گا تو کتنا کرائے لگے گا کتنا نقصان کر رہے ہیں آپ جو ادھر جا کے کھانا بھی کھانا اس نے وہ بھی کتنا نقصان ہو گیا آپ کا ایک دن میں آپ کتنا نقصان تو وہاں سے ملے گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں یار سوچو کیا دے گا آپ کو وہ جو جس کے جلسے میں جا رہے ہو کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو یار صرف آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو ہمارے گلی میں ہمارے دروازے میں ایک فقیر آ جائے نا ہماری دکان پہ ایک فقیر آ جائے کو سمت دا کی ہم اس کو پانیداز دنہ پانیداز سور پہ دینا گوارا نہیں کرتے اس کو ایک ٹائم پہ روٹی ہمارے ہیں اللہ تمالا لگ بلا کرے لیکن مجھ پیسے نہیں ہے ہمارے پاص دنے کے لیے پیسے یہ ہمارے پاس ان کے لیے ہیں روٹی نہیں یہ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے جو صرف آپ جن کی دوسروں ہے دنیا بھی قراب ہیں وآخرت بھی قراب ہیں دنیا تر judge کے کھا رہے ہیں سیسردوان لوگ اور آخر تو انہوں نے کھانا ہی کھانا ہے تو آپ لوگ ان کی دل سے میں جاتے ہیں ان کی انویسمنٹ ہر طرح کی پوری کر دیتے ہو یا وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہو پرٹرول گرارڈ لوا کے کھانا بھی ہر چیز آپ ادھر اپنی جا کے کھڑتا کر گیا تو ٹیک ٹاک لیکن آپ گریبوں کو نہیں دیتے اپنی گلی میں محلے میں نہیں دیکھتے کہ ماری گلی محلے میں کسی نے نہ کھایا یا نہیں تھا یا عید پہ ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ عید عید پہ ہی ہم لوگ دیکھتے کہ ماری گلی محلے میں کیا ہوگا کیسا نہیں ہو لیکن ہر ٹیم ہم پولیٹیشن میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو خدا کے لیے ان چیزوں پہ گھر کرو یار ایسا نہیں کرو میرا بھائی اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں یار کہ ہم لوگ دیکھیں کہ کتنا پیچھے چلے گی یعنی کہ یہ میں دبائی میں ہوں ہم لوگ ہمارے بہت سارے پاکستانی کے علاقوں کی ضد میں جو ہم دیکھ رہے ہیں انجینئرز ہیں ڈکٹرز ہیں لیکن انجینئرز ہیں بہت سارے ہیں حر طب سے لوگتے ہیں لوگ وہ سارے پاکستان میں ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے حلانکہ اللہ اللہ نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہوگا ہے سب کچھ دیا اللہ اللہ نے پاکستان کو لیکن ہم کمرانا اچھی نہیں ملے وہ ملک کی تباہی ایسے اتاری جیسے اللہ معاف کرے گا باپ کی جگیر تھی ہے ہم لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں اپنے ملک میں ہم ادھر رہتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں ہماری بھی جگیر میں آتا ہمارا ملک لیکن ہمارا حق نہیں چلے دیتے کیونہ چالی پنٹالیس سال سے پرانے لوٹے بیٹھے ہوئے اپنی بدماشی کر کے وہی لوگ پھر آ گیا آ رہی ہے ان لوگوں کو ہم لوگ موقع دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ہمارے پاکستان میں کیا ٹائلنٹ کی کمی ہے ہمارے پاکستان میں جو نئی جنریشن ہے ٹیک ہے میں ہوں آپ ہوں ان میں کسی میں کوئی سکیل نہیں ہے کوئی ہمارے ملک کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کچھ کرنا چاہیے نہیں رہے ہیں ہم صرف اور صرف ان پرانے لوٹوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ بس آگے دوبارہ آتے ہیں بوڑے ہوگئے ان کی جو قبریں ہیں جو ٹانگیں ہیں ان کی قبروں میں پھر بھی ہم لوگ ان کو دوبارہ موقع دے رہے ہیں جو کہ ملک کو بار بار کھا رہے ہیں تو ہم لوگ ادھر باہر کیوں کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان میں جگہ نہیں ہے ہمارے لئے ہمیں وہاں پہ وہ نہ کوئی سہتی پاسی دے سکتے ہیں نہ وہاں پہ ہمارے لئے وہ کام ہے ہمارے لئے اس لئے ہم لوگ باہر آ کے دوسرے اکنٹ جس کو ہم فیدہ دے رہے ہیں جو کہ ہمیں انجینئر سے ڈوکٹر سے ہر طرح کے لوگوں سے وہ اچھا خاصا فیدہ لے رہے ہیں صحیح ہے تو خود ہی صاحب لگا لو کہ ہم یہاں پہ کیونکہ ہم یہاں پہ صرف اور صرف اپنے سیاستدانوں کی بنائے سیاستدانوں نے ہمارا پیڑا کر رکھی ہمارے فیوچر تباہ کر دی سیاستدانوں نے اگر یہ دوبائی جو ہے پاکستر میں کہیں بعد میں ملا بنائے یہاں جو دوبائی جو ہے اس کے پاس تھا بھی کیا دوبائی کہ پاس صرف اور صرف رمبل رمبل ابھی بھی ہے رمبل لیکن ان کو کمران اچھے ملے انہوں نے میند کی سر ٹرگل کی اور سب سے آج جو دوبائی ہے دنیا کا سب سے جدیر ٹکنولوجی دنیا کی اس ٹائم دوبائی میں ہے جو ہر طرح کے لوگ دوبائی میں ہے دو سو ٹو فیفٹی سے اوپر کہہ لیں کہ ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ اس ٹائم رہ رہے ہیں یہاں پہ وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور دوبائی ہر ہر ٹکنولوجی میں جو دوبائی ہے ہر ٹکنولوجی میں آگے جا رہا ہے ہر طرح کی جدیر ٹکنولوجی دوبائی میں لگی ہوئی ہے اور پاکستان کو کہیں وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے اتنا سا ملک ہے چھوٹا سا ملک ہے دوبائی میرے ایک سیٹی جتنا ملک ہے جو دوبائی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ حکمران اچھے ملے تھے لیکن ہمارے حکمران انہوں نے کیا کیا ہمارے پاس ہر طرح کے زخائے موجود تھے ہر طرح کے زخائے موجود تھے لیکن انہوں نے اپنی تجھوڑیاں بڑھی اور باہر دا کے اپنے بزنس کر لیا یہ تو پھر ہم لوگ ایسے لوگوں کو پھو سکوٹ کرتے ہیں آپ نہ نہیں سوچو آپ نے آنے والی جنریشن ان کے بارے میں سوچو تھوڑا سا خیال کرو اپنے جنریشن کا سوچ لو اپنے ماں باب کا سوچ لو اپنے بہن بھائیوں کا سوچ لو میرا بھائی جنریشن کو اس میں جانا چھوڑ دو یہ جو کھام کھام ہے اس سے پیسہ ضائع کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم تو کسی گریب کو کسی پھوکے کو کھانا کرو تاکہ آپ کی آخرت بھی اس سے سمرے گی انشاءاللہ تو میں جو باتیں کی ہیں میں نے کئی غلط باتیں نہیں کی لازمی سوچیے گا اپنا کہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ میرا بھائی اپنے رشتر آپ بھی بتائیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کسی کمرہی کی طرف چلے گئے ہمارے مسلمانوں پر زوال کیوں آیا ہم مسلمانوں پر زوال اسی دیا ہے کہ ہمارے کمران بھی ایسے ہیں اور ہم لوگ آگے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میرا بھائی خود ابریں آج کل جو انپڑ بندہ بھی ہے انپڑ بندہ بھی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر آیا وہ اس کو بھی سوشل میڈیا کا پتہ ہے تو خود ابریں لازمہ نے آپ کو اکل بھی دیا ہے سکین بھی دیا ہے سب کچھ دیا اچھی سوش بھی دیا ہے مسلم ہوں آپ لوگ تو آپ خود کیوں نہیں آگیا تھے خود دعو پہ جائے ان لوگوں کو پرانے لوٹوں کو سپورٹ کرنے کے خود پوشش کرو کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرتا کیونکہ ہم لوگ جس سوشل سے بلونگ کرتے ہیں ہم نے وہاں پہ گربت بھی دیکھی ہے ہم لوگوں نے وہاں پہ امیری بھی دیکھی ہے ہم لوگوں نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا یہ پتہ بھوکھا نہ کھا یہ کیسے ہر چیز ہم نے وہاں پہ دیکھی ہوئے اس لیے ہمیں ہر چیز کا ساتھ ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگ سونے کا چمچ لے کے ساتھان سارے پیدا ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندے کے کیا ضروری آتا ہے یہ بندہ کیسے سے لگے گزار ہے اس کے کیا حالات ہیں اب پاکستان میں خود یہ دیکھ لیں کہ اللہ معافی کے بھوکھا انسان بھی ہے بھوکھا بھی ہے کتنے لوگ بھوکی وجہ سے مرتے ہیں آنکے لیکن کوئی بندہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا کوئی پولیٹیشن کسی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی بھی پولیٹیشن آ کے آپ لوگوں کو نہیں کہتا کہ یہ بندہ بھوکی وجہ سے مرہا میں اس کو مرنے والا ہے جو اب اس کی حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن ادھر کسی گریب کی بیٹی بھی ہو کسی گریب کی بیٹی کی شادی ہو تو کوئی حسردان کوئی حکمران نے کبھی کہا کہ میں آپ کو اس کی بیٹی کے لیے اپنی پیسے دیکھیں جاؤں گا آپ کی حالات ٹھیک نہیں ہے ایسا کچھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو کچھ سوچ لو کہ آپ کی حکمرانوں کو آپ کی حسرانوں کو آپ کا بالکل بھی حساس نہیں ہے آپ کا بالکل بھی خیال نہیں ہے نہ کسی گریب کا خیال ہے نہ کسی گریب کا خیال ہے تو پھر ہم لوگ ان کو بار بار کیوں آگے لاکے ان کو موقع دیتے ہیں کہ آپ پھر آؤ اپنی تجوریاں بھو اور ہم لوگ اپنا بھی ٹائم ریسٹ کرتے ہیں تو یار میرا بھائی خود داؤ کوئی اچھا ہے ایک بندہ خود اپنے مارشٹر سے اپنے سوسائیٹ سے سیلیکٹ کروی ہے بندہ کے پاس حساس ہے ہم لوگوں کے لئے گرین لوگوں کے لئے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں آج نہیں کال نہیں پر سونی وہ بندہ ایک دن انشاءاللہ آگیا ہے اللہ اللہ اس کا ساتھ دیں گی کیونکہ اس کی نیت اچھی ہوگی تو ان پرانے لوٹوں سے جان چھوٹے گی ہماری اگر جیسے ہم لوگ ان پرانے لوٹوں کو خود ہی ہم سپورٹ کرتے رہے تو آگے بار بار لے کے آتے رہے تو ہم لوگ تو سہاری سے دن بدن نیچے ہی جا رہے ہیں پاکستان دن بدن نیچے ہی جا رہے ہیں تو اپنی سوچ کو بدلو تھوڑا سا میرا بھائی سوچو کہ ہم آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج تک کبھی کسی سیاستردان نے آپ کو فیدہ دیا کہ کوئی ہم کیا کرتے ہیں ہم جس معاشر سے بلونگ کرتے ہیں ہم وہاں کے یہ حالات ہیں کہ کوئی ایونڈ ہوتا ہے یا کسی خوشی گھمی پر کوئی ایم این ایم پی آجتا ہے وہ آگے بس جی ہمارے بڑے کہتے ہیں حق ادا ہوگئے ایم این ایم پی نے حق ادا پورا کر دیا میرا بھائی ایسے حق ادا نہیں ہوتے یا تصویریں یا ایسے خالی تصویریں کھینچ کھینچ کے سوشل میڈیا پر سینڈ کرنے سے کہ یہ ہم یہاں آگئے تھے یہ کیا وہ کیا یہاں پہ ترکیاتی منصوبہ شروع ہونے والا ہے ایسے تصویریں سینڈ کرنے سے کام نہیں ہوتے میرا بھائی کچھ کر کے دکھاؤ گا تو بہتا لیکن یہاں پہ کام ہو رہا ہے مجھے بتا ہے میں جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ کبھی کوئی سردان گیا ہی نہیں ہو میں کبھی کسی جلسے جلوس میں میں کبھی شریک نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ کیوں ہم لوگ اپنی منت کرتے ہیں سارے دن سے ٹرکل کرتے ہیں ٹیکس بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مہنگائی میں کھا رہے ہیں ہم لوگ ان جلسے جلوس میں کیوں جائیں کیوں کو اپنے نقصان کریں ہم لوگ ٹائم بھی زائے کریں اور ایک اوپر سے پیسہ بھی زائے کریں تو میرا بھائی تھوڑا سو سوچ ہو اس بارے میں سوشل میڈیا پر آکے ایک دوسرے کو ماں بہن کر رہے ہیں تو ان گندے آنٹوں کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے ہم کو بزلیل ہو رہے ہیں ہمارا جینا آرام ہوا سارے دن محنت کرتے ہیں اسے ٹرکل کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے اگر ہمیں شروع سے حکمات اچھے ملے ہوتے شروع سے ٹھیک ہے تو قسم سے آج ہر بندہ پاکستان میں ایک اپنی کمپنی کا عرباب ہوتا جو علاقہ نے پاکستان کو دیا ہوا تھا یعنی کہ کہہ دیں کہ سونے کی چڑیہ کہتے تھے نا پاکستان کو لیکن پاکستان کو سونے کی چڑیہ انہوں نے چھوڑا نہیں تباہ کر دیا پاکستان کو تو اس بارے میں چھوڑا سا سوچیں لازمی سوچیں اس بارے میں اور ایک صرف میں اپنی ویڈیو ختم پر وہ لبی ویڈیو ہو گئی ہے کہ چھوٹی سے بات ہو کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صحابہ کرام کے طور میں چلے جائیں حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ وہ انہوں نے کہلنے کے پوری دنیا پر حکومت کی ہیں لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ یار میری حکومت میں کہ کوئی بندہ نہ رہے کوئی جانور بھو کھانا رہے کیونکہ کہتے ہیں جانور بھی خدا بھی کہ بھو کی وجہ سے مر گئے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مجھ سے پوچھ کچھ کریں گے کہ یہ کیوں مر ہے کیسے مر ہے یہاں ہمارے پاکستان میں ڈیلی بھوک سے بیاس سے کتنے لوگ مرتے ہیں کبھی اس چیز کے وارے میں سوچا آپ نے کبھی نہیں سوچا صرف آپ کے دماغ میں تحریکی انصاف اور نوملی میں چلتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتا ایک سوچ نہیں چلتی ہے آپ کے دماغ میں کہ ہم لوگ اس ٹینشنوں سے اس پرشنیر سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں میرا بھائی اس کے لئے آپ لوگو خود آگے نہ ہوگا جب تک خود آگے نہیں آگے آپ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں پڑھ کبھی بھی نہیں کیونکہ سارے پرانے لوٹی ہیں وہ ایک بندہ ہے پرانہ کھان جس بندے خود سوچ اچھ ہیں لیکن اس کو کبھی نہ اتنی ہی غرط ملی اس بندے کو سارے اس کی پارٹی میں سارے پرانے گندی اندر رکھے میں لیکن وہ خود بندہ کوشش کرنا چاہ رہا کہ میں خود کوشش کروں لیکن اس بنجھے کو کبھی نہ چھنی نہیں وہ دن کے دن وہ بیچارہ بھی پہنگ ہوتا جائے تو میرا بھائی کوشش کرو کہ خود آگیا ایک دھوپنی سوچ بدلو اور ان بندے اندر سے جان چھڑھا اور سپیشلی آکے سوشل نئی ویڈیو کے ساتھ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو ریکوڈ جو میں نے کی ہے آپ اپنی وات میں اپنی ویڈیو آگیا اپنے دوستوں کو یہ میسی دی سکتے ہو اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اور کہ اللہ حافظ